اسلام علیکم بڑا آج کی اس ویڈیو میں بڑا ہم سوال کریں گے کوششن نمبر ون ایکسرسائز فور پنٹ طریقہ سٹارٹ کرتے ہیں جی بڑا آپ کا فرس کوششن ہے اس کا فرس بار ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ون ایٹی سکیل روٹ آپ نے بڑا اس کو سمپلی فائر کرنا ہے اب کیس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس نمبر ہے وہ سکیل روٹ ہے ون ایٹی کا تو آپ نے بڑا جو بھی یہاں پہ ریڈیکل کے اندر نمبر ہوتا ہے اس کو بڑا ہم سمپل کیا کریں گے اس کو آپ نے فیکٹرائز کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو فیکٹرائز کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ون ایٹی کو آپ نے ٹو پہ ڈوائر کرنا ہے پھر نائنٹی کو ٹو پہ اس کے بعد فورٹی فائیو کو تھری پہ کریں گے ایک ہم نے اس کی کی ہے پرائیم فیکٹرائزیشن ٹھیک ہے یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہوں گے اس کو لرن آپ نے کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے ان تمام جو ہمارے پاس جو پرائیم فیکٹرز آئے ہیں ان کو آپ نے سمپل ملٹی پلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ان تمام جو ہمارے فیکٹرز ہیں ان کو ہم کریں گے ملٹی پلائے تو یہ ہمارے پاس آئے گا سکیل روٹ آف ون ایٹی is equal to two into two multiply by three double two time ہے ٹھیک ہے three multiply by three اور five ہمارے پاس one time ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے کرنا یہ ہے بیٹا آپ نے جو آپ کے پاس double two time multiply ہو رہے ہیں ان کو بیٹا آپ square میں convert کر دیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے two کا square because two یہاں پہ two time ہے multiply by three بھی یہاں پہ two time ہے تو ہم لکھیں گے three کا بھی square اور five آپ کے پاس سیمپل ہے تو اس کو بڑا آپ سیمپل ویسے ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس سارے کا ہمارے پاس اوپر کیا سکیل روٹ ہے اب بیٹا آپ نے ان کا جو سکیل روٹ ہے وہ separate کر دینا because جب اس کے اندر نمبر ملٹی پلائے ہو رہے ہوں تو آپ نے جو اوپر سکیل روٹ ہے یہ آپ ان کا الیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے multiply by three کا سکیل سکیل روٹ ملٹی پلائے بائے five سکیل روٹ ٹھیک ہے اب یہ اسے کینسل یہ بھی اسے کیا ہو گیا کینسل کیا بچا two اور یہاں پہ three بچائے two and multiply by three اور یہاں پہ یہ سکیل روٹ five ہے بیٹا آپ کے پاس بیسے ہی لے گا two three is a six تو بیٹا یہ آپ کے پاس اس question کا final answer ہے six سکیل روٹ five trip یہ تھا اس کا first part اب بیٹا اس کا جو second part ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے three times scale root of one sixty two بیٹا آپ نے اس کو solve کرنا اس کو simplify کرنا ہم کس طرح کریں گے again بیٹا آپ نے one sixty two کو factorize کرنا چونکہ ہم یہاں پہ کر چکے ہیں یہاں پہ two one time ہے اور three آپ کے پاس four time ہے تو آپ نے simple یہاں پہ اس کو لکھنا ہے three اس کے بعد scale root of one sixty two ٹھیک ہے as equals to three times scale root of one sixty two کے جو ہمارے پاس prime factors آئے ہیں ان کو بڑا آپ یہاں پہ simple لکھیں two multiply by three into three three کو بڑا آپ نے four time کرنا ہے ہمارے ٹھیک ہے because یہاں پہ three کیا ہے three یہاں پہ four time ہے اب بڑا آپ نے two two کی پیرنگ کرنی جب بھی اوپر scale root بڑا ہو تو آپ نے two two کی اندر پیرنگ کرنی ہوتی ہے because جو آپ کا اوپر scale root ہے یہ scale سے cut ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ہمارے پاس two two factors ہیں ان کی آپ پیرنگ کر لیں گے اور ان کو scale میں convert کر دیں گے یہ جو واہر three ہے اس کو بڑا آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے یہ آئے گا scale root of two multiply by اس کو بھی آپ لکھیں گے three کا scale ٹھیک ہے اور ان کو بھی آپ لکھیں گے three کا square ٹھیک ہے اب آپ نے ان سب کا جو اندر ہمارے پاس ہے یہ جو ہے ہمارے پاس three کا scale three کا scale اور two two simple ہیں ان کو آپ نے separate scale root کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ three times square root two multiply by scale root three کا scale اور یہاں بھی کیا ہے گا three کا scale کا square root آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ جو scale ہے scale root سے cut ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس three three simple یہ three بچا ہے اور یہ simple یہاں بھی three بچ گیا ٹھیک ہے اس کو بڑا آپ لکھیں گے three یہ پہلے والا ٹھیک ہے scale root two اور یہ ہمارے پاس بنے گا three multiply by three 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 the nine اور یہ nine بڑا ہم اس کو اس three کے ساتھ جب کریں گے multiply because یہ بھی without radical ہے without any scale root ہے تو آپ نے جو without numbers scale root کے ہیں ان کو آپس میں کرنا multiply three three the nine nine three the twenty seven twenty seven square root two بڑا یہ بڑا اس کا final answer ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بڑا آپ نے inserts کو solve کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو ہم فورتھ پارٹ ہے وہ دیکھتے ہیں تو جی بڑا اب اس کا جو فورتھ پارٹ ہم solve کریں گے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے فیفتھ root آف یعنی کہ فیفتھ روٹ آف یعنی کہ فیفتھ کس بات کا ہے یہاں پہ دیکھیں three یہاں پہ scale کے ساتھ ملٹی پہ ہو رہا تھا اس کو آپ نے third root count نہیں کرنا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ five اس radical sign کے اوپر یعنی کہ اس radical کا یہ index ہے تو اس کو بڑھتے ہیں فیفتھ روٹ آف کس کا 96 x ریز روپا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نمبر یہاں پہ ہے smo نینتی سکس بٹا اس کو اگین آپ فیکٹ رائز کریں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے جب آپ نائنٹی سکس کو فیکٹ رائز کریں گے تو ایوہ نمبر ہے 2 سے سارٹ کریں گے 2 فورزہ 2 ایڈزہ پھر 2 پہ کریں گے تو 24 آئے گا پھر آپ جانتے ہیں تو پہ کریں گے تو 12 and 2 پہ 6 اس کے بعد 2 تھریزہ and 3 ونزہ ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 ٹائم یہاں پہ 2 ملٹیپلیہ ہو رہا ہے کس کے ساتھ 3 کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سیمپل دیکھ دیں گے سیمپل یعنی کہ آپ یہ جو آپ کے پاس ہے 2 5 ٹائم اس کو بٹا آپ دائرہ کہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 2 ریز پار 5 ٹھیک ہے بکوز اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر جو آپ کا ریڈکل لیور 5 ہے تو آپ نے ٹرائی یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو فیکٹرز بنیں وہ 5 5 کے بن جائیں یہاں پہ ہمارے پاس جو 2 ہے وہ 5 ٹائم آ چکا ہے تو آپ نے 2 ریز پار 5 ان کو آہستان لکھے دینا بکوز یہ جو آپ کا 5 روٹ ہے اس کے ساتھ یہ پار 5 بعد میں کٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سیمپل کیا بچ ہے یہاں پہ یہ جو ہے سیمپل 3 ہے تو آپ نے ان دونوں کو آپس میں کا کرنا ہے ملٹیپلیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمارے پاس بنے گا 5 روٹ آف 96 کو آپ لکھیں گے 2 ریز پار 5 5 into 3 اور یہ آپ کے پاس جو x ریز پار 6 ہے اس میں سے آپ میں جو x ریز پار 5 ہے وہ آپ نے الگ کر دینا ہے اور سیمپل پاور 1 بچ گئی ہے تو اس کو آپ نے سیپرڈ x کی پاور میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ دیکھیں y ریز پار 7 ہے تو 5 آپ کے پاس جو y ریز پار 5 اس کو آپ سیپرڈ کر دیں یعنی کہ ہم کیا کریں گے سیمپل y ریز پار 5 یہاں پہ پاور 7 ہے تو y کا سکیر بچ جائے گا ٹھیک ہے یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے z ریز پار 5 پاور کو الگ کر دیں گے اور z ریز پار 3 کو بڑا آپ نے اب سیپرڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام جو آپ کے پاس اندر نمبرز ہیں جو آپ کے پاس ویریابرز ہیں ان کے آپ نے سکیر روٹ سیپرڈ کر دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بنے گا باہر اس کا ففت روٹ ہے تو ہم نے سب کا ففت روٹ سیپرڈ کر دیں نا ٹھیک ہے یہاں بھی آئے گا ففت روٹ ٹھیک ہے یہاں پہ 3 اس کے بعد اس کا بھی ففت روٹ یہاں پہ x روٹ پاور 5 اس کا بھی بڑا ففت روٹ آئے گا x روٹ پاور 1 کا ففت روٹ یہاں بھی ہمارے پاس وائر سکیر پاور 5 کا بھی ففت روٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ y2 کا بھی بٹا ہمارے پاس کیا گا 5th root now z ہمارے پاس power 5 اس کا بھی بٹا آئے گا 5th root اور last پہ ہمارے پاس کیا ہے y3 کا بھی ہمارے پاس کیا گا 5th root آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جن کی power اندر 5 ہے وہ بڑا اوپر 5th root سے cancel ہو جائے گی یعنی کہ ہمارے پاس ہی جو power 5 ہے اس 5th root سے cut ہو جائے گی یہ نہیں cut ہوگی یہاں سے دیکھیں یہاں بھی 5th root تھا یہ power 5 اس سے کیا ہوگی cancel یہ power b سے cancel ہوگی یہاں سے یہ بھی cancel تو اب آپ کے پاس بچا یہ ہے یہاں پہ 2 بچا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے 5th root of 3 ٹھیک ہے ویسے ہی آئے گا یہاں پہ ایک x بچ گیا ہے اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس x کی power اس کا radical ہے وہ 5th root ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس ایک y بچ چکا ہے اور y square کا باہر کیا ہے 5th root ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں سے ایک z simple بچ چک ہے اور z cube کا ہمیں یہاں پہ given ہے 5th root بٹا ٹھیک ہے اب یہ اس کو مزید ہم solve کریں گی تو اب بٹا آپ نے جو simple ہیں جن کے اوپر without جو radical کی بغیر ہیں ان کو آپ نے separate لکھنا ہے ملٹی پڑا کی form میں start میں تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 تھا ایک اس کے بعد یہاں پہ ایک x ہے ایک y اور z ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے separate کر لی ہیں یہ 2 x یہ y اور یہ z اب ہمارے پاس کن کن کا 5th root ہے 3 کا 5th root ہے x کا 5th root ہے y square کا ہے اور z cube کا ہے تو بٹا آپ نے ان سب کا 5th root جو ہے وہ ایک بار ہی دکھنا ہے اور ان سب کو ایک ہی radical کی اندر آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ 3 تھا 3 آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس y x ہمارے پاس simple ہے x پہ دکھ لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ y square تھا radical کی اندر اس کو بھی اور یہاں پہ z کا cube تھا بٹا یہ بٹا اس کا final simplified answer ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس question number 1 کا last part اب بیٹا next video بھی ہم solve کریں گے question number 2 تب تک کے لیے اللہ حافظ